جی چپٹر نمبر ون قویسٹن نمبر سکس پارٹ بی قویسٹن ہے ایس مال پیس آف پیور ایلومینیم میٹل ہیونگ آوالیوم تو پوائنٹ فائیو زیرو سینٹی میٹر کیوب ایس ری ایکٹید وید ایکسیس آف ایچیل وات ایس دی ویٹ آف ہیڈروجن گیس لیبریتید دی دنسٹی ایس 2.70 گرام پر سینٹی میٹر کیوب آف ایلومینیم سب سے پہلے تو ہم نے ایک ایک ویشن بنانی ہے اس کا گرام سولوشن دیکھ لیں تو سولوشن کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایکویشن بنانی پڑے گی ایکویشن کیا ہوگی ہم نے دیکھیں ازمال پیس آف پیور ایلومینیم پیور ایلومینیم کا فرما as love کہا ہے کہ ایلومینیم ری ایکٹ کرے گا ہیونگ آ والیوم اس کا والیوم اس نے بتا دی ہے والیوم کتنا ہے والیوم اس نے بتا دی ہے میں لکھ دیتا ہوں two point five zero centimeter cube having a volume two point five zero centimeter cube is reacted with excess of HCL تو اس کا مطب کیا ہے کہ excess of HCL کے ساتھ ریئے کرتا ہے تو اس کا product بنے گا aluminium of chlorine جب ریئے کرتے ہیں تو یہ بنے گا ALCL3 plus H2 gas liberated ہو جائے ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے the density is two point seven zero of aluminium aluminium کی density given ہے density کتنی ہے two point seven zero gram per centimeter cube اب ہم نے اس کا ویٹ معلوم کرنا ہے یعنی میس معلوم کرنا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں تین چیزیں پتا ہونی چاہیے ایک تو میس کا پتا ہونا چاہیے مولر میس کا پتا ہونا چاہیے اور تیسری چیز جو ہو کیا ہوگی مولز کا پتا ہونا چاہیے اس question میں ہمیں aluminium اور hydrogen aluminium کے بارے میں بھی یہ تین چیزوں کا پتا ہونا چاہیے اور hydrogen کے بارے میں بھی ان تین چیزوں کا پتا ہونا چاہیے یعنی میس مولر میس اور تیسری چیز ہوگی مولز اب میس کہاں میں میز تو میرے پاس کہیں نہیں given تو میں ان دونوں سے فامول ہے نکال ہوں گا density کا فامولہ ہوتا ہے میس بائیium تو density بھی given ہے بیٹا اور wallium بھی given ہے تو میں کر سکتا ہوں یہاں سے density کی جگہ اگر ہمیں میس نکال ہوں گا تو کیا ہو جائے گا ڈی ملٹیپلائے بائی وی تو ایم ہمارے پاس آ جائے گا ڈینسٹی کتنا ہے ڈو پوائنٹ سیون زیرو والیوم ہے ڈو پوائنٹ فائف زیرو ان دونوں کا پاس ملٹیپلائے کریں گے تو آنسر آئے گا سکس پوائنٹ سیون فائف گرام تو بہتر میرے پاس میس آگیا میس الومینیم کا کتنا ہے سکس پوائنٹ سیون فائف گرام مولر ماس پی آئی ٹیبل کا ہم معلوم کریں گے پی آئی ٹیبل میں اس کا مولر ماس ہے 27 گرام پر مول مول کیسے معلوم ہوتا ہے مول کا فامول آپ کو پتہ ہے میس ڈیوائیڈ بائی میس ڈیوائیڈ بائی مولر میس یہ آپ کو پتہ ہے تو میس گیون ہے مولر ماس یہ ہے اس کو اس کے اوپر ڈیوائیڈ کریں گے میرے پاس ڈائریکٹ آنسر آ جائے گا 0.25 مولز آ جائیں گے ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ کے پاس آ گئے مولز اب بیٹا مجھے اس کے بارے میں مولز مولر ماس اور میس اس کی معلوم کرنے تو بیٹا میں ان کو اس کے ساتھ کمپیر کروں گا لیکن کمپیرنگ کے لیے مجھے بیلنس چاہیے اب دیکھیں یہاں ہائیڈروجن دو ہے یہاں تین ہے تو میں ہائیڈروجن کو چھے سے ہائیڈروجن چھے ہو گئے تو اس ہائیڈروجن کو چھے کیسے کریں گے تری سے ملٹیپلائی کر دیں گے اور اس کلورین کو سکس کیسے کریں گے دو سے ملٹیپلائی کریں گے ایلومینیم ٹو ہو جائے گا تو یہ ایلومینیم کو میرے ملٹیپلائی کریں گے یاد رکھنا کمپیرنگ کے لیے آپ نے ایکویشن کو بیلنس لازمی کرنا ہے اس کے بغیر یہ آپ کا کوسٹن نہیں ہوگا تو اب ہم کمپیرنگ کریں گے بہت ایزی سائے کمپیرنگ میں دیکھیں بیٹا کمپیرنگ میں ایلومینیم اور ہائیڈروجن کو کمپیر کریں گے تو ایلومینیم میرے پاس یہ ایلومینیم ہے اور ہائیڈروجن میرے پاس یہ آگیا اب بیٹا یہاں پہ دیکھ لو ایلومینیم کے کتنے مورز ہیں دو تو یہ میں نے کر دیا دو مورز ہائیڈروجن کے کتنے مورز ہیں بیٹا تری یہ تری مورز ہیں ایلومینیم کے میں نے مورز یہاں سے معلوم کر لیا تھی کیلکولیشن کے بعد یہ کتنے تھے زیرو کوائنٹ ڈو فائف اور ہائیڈروجن کے مورز یہ چاہیئے تو میں یہاں ایکس لکھ لیتا ہوں تو ان کو ابھی کراس ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آ جائے گا 2x ابھی جو میرے پاس آئے گا دیکھو 2x is equal to 3 کو اسے ملٹیپلائی کروں گا 3 ملٹیپلائی بائی 0.25 تو x کی ویلیو آ جائے گی کتنی 0.375 یہ آگیا x مورز یہ میں مورز یہاں لکھوں گا 0.375 اب بیٹا ہائیڈروجن کا مولر ماس کتنا ہوتا ہے 2 تو جب میں اس کو اسے ملٹیپلائی کروں گا تو یہ آ جائے گا میس کتنا آ جائے گا 0.75 گرام تو اتنا ہائیڈروجن ہمیں مل جائے گا یہ ہے اس کوئیسٹن کا آنسر کیپٹن نمبر وان کوئیسٹن نمبر سس پارٹ بی یہاں پہ کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں